دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وصل اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین مرحمتکا یا رحم الرحیم یہدی منی شاہ وعلا صراط مستقیم جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے امامت اور خلافت عطا فرماتا ہے ہاں ہم نے وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَاسَتَ اس طرح سے ہم نے تمہیں امتِ وَسَتْ قرار دیا عزیزانِ گرامی یہ جو دو لفظ ہیں امتِ وَسَتْ اس پہ ہم درہا تدبر کریں گے امتِ وَسَتْ درمیان والی امت وہ امت جو ہر افرات و تفرید سے ہٹی ہوئی ہو اس انتہا سے بھی ہٹی ہوئی ہو اس انتہا سے بھی ہٹی ہوئی ہو درمیان میں ہو اعتدال پہ ہو عدل قائم کرنے والی ہو صدر نشی ہو درمیان میں کون بیٹھتا ہے کبھی آپ نے پنچائد دیکھی کبھی آپ نے ججز کا ایک بینچ دیکھا سب سے درمیان میں کون بیٹھتا ہے جو چیف جسلس ہوتا ہے جو سرپنچ ہوتا ہے تو درمیان میں جس امت کو بٹھا دیا گیا تمام امتوں کے مقابلے میں معلوم ہوا کہ اس کو امامت دے دی گئی خلافت دے دی گئی اس کو سرپنچ بنا دیا گیا اس کو چیف بنا دیا گیا خفمایہ کے علم و فکر کے اعتبار سے یہ کسی افرات و تفرید کی قائل نہیں ہے یہ عدل و اعتدال پر رہنے والی ہے نظم و اجتماعیت کے اعتبار سے اس نے انسان کو اس کے احساسات پہ ہی نہیں چھوڑ دیا ہے انسان کو کسی ڈسپلن میں کس کے نہیں رکھ دیا جیسے جانوروں کو کس را جاتا ہے احساسات کے بھی خیال کیا ہے ساتھ اس کو سیویلائز بھی کیا ہے ڈسپلن بھی کیا ہے پھر ایسی امت جس میں فرد اور جماعت کے رفت میں بھی اعتدال ہے فرد کو بھی حقوق دیئے گئے ہیں معاشرے کو اور جماعت کو بھی حقوق دیئے گئے ہیں اور اتنے اعتدال سے حقوق دیئے گئے ہیں کہ فرد کی انفرادیت ختم نہیں ہوئی اور جماعت کا ڈسپلن برباد نہیں ہوا اور فرمایا کہ یہ امت جو ہے اگر غور کریں جب بلو کا وقت آیا تو یہ امت ظہور پہ زیر آگئی ہے یہ انسانیت کے بلو کے وقت ظہور میں آئی ہے اور انسانیت کی جوانی اور انسانیت کا بڑھاپہ اسی پہ آئے گا تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا درمیانی امت اور اس اعتبار سے تمہارے دو کام ہیں ایک کہ تم حق اور باطل میں ہمیشہ فرق برقرار رکھو اور نمبر دو اس فرق کو برقرار رکھتے ہوئے تم حق کو نافذ کرو اور باطل کا ساتھ نہ دو یعنی اجتماعی عدل کو قائم کرنے والی امت سورہ الحدید میں جو بہت مارکہ آرہ آیت آئی ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے بینات نشانیاں کتابیں دیکھے اور مقصد کیا یقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں تو امت وصف وصف کا مقصد یہ ہے اس کا منڈیٹ یہ ہے کہ لوگوں کو عدل پہ قائم کر دے اور امت وصف کرنے بتانے کے بعد فرمایا کہ تمہارا ہم ایک منصف تمہیں دے رہے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اللہ کا رسول تم پہ گواہ بن جائے اس گواہی کو شہادت کہتے ہیں گواہ کو شاہد کہتے ہیں اور گواہی میں اگر وہ بہت گہرائی میں اتر جائے تو شہید کہتے ہیں اب دیکھی گواہی کیا ہوتی ہے میں حرمِ مکہ میں معتقف تھا ایک بردو آیا اور اس نے مجھے کسی بات پہ ٹوکا میں نے جرس ہی اس کے ساتھ خجد بازی کی پرانی بات تو اس نے پتہ کیا کہا اور نے کہا اللہم فشہد انہی قد بلغ اے لَا تُو گواہ رَيْنَا میں نے یہ بات پہنچا دیئے اس دن مجھے پتہ چلا کہ اوہ یہ شہادت کیا ہوتی ہے اللہم فشہد اے لَا تُو گواہ رَيْنَا میں نے یہ بات اس تک پہنچا دیئے یہ اللہ کو اس نے گواہ قرار دے دیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجتِ غدا میں لوگوں سے ایک سوال کیا الَا حَلْبَلْلَقْتِ لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے بات تم تک پہنچا دی اللہ کا پیغام کیا میں نے تم تک پہنچا دیئے تو ہر طرف سے آوازیں آئیں یا رسولہ قد بلغت الرسالہ عدیت الامانہ نسحت الامہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دی آپ نے امانت ادا فرما دی آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تو اس وقت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسوان کی طرف رخ فرمایا اور یوں انگلی کی اشارے سے فرمایا اللہم فشد اے اللہ تو گواہ رہنا دیکھ لینا تیری امت اب کیا دے رہی ہے یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اب اس بات کا تو بھی گواہ رہنا یہ ہے شہادت کہ ہم ہر جگہ بات کہیں اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اس کا گواہ ٹھہرا دیں ہم اگر دین کا کام کریں اور پیغام لوگوں تک پہنچا دیں اور اللہ کو گواہ ٹھہرا دیں کہ اے اللہ دیکھ ہم نے اس جگہ بیٹھ کے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا یہ کیا ہے یہ شہادت حق ہے اور اس شہادت میں اللہ کی رسول کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اللہ کی رسول کو بھی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلان شخص نے اپنے بچوں کو دین پہنچا دیا ہے اللہ کا رسول اس پہ گواہ ہوتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا اور اللہ کا رسول تم پہ گواہ ٹھہرے تمہاری گواہی دیکھے ہاں تم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیا یہ شہادت کیا ہوتی ہے ایک تو بات پہنچا جینے کی شہادت ایک اس پر عمل کرنے کی شہادت کہ آپ نے صرف زبان سے بات نہیں پہنچائی بلکہ آپ نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے سب سے بڑے شاہد تھے کہ آپ دین کا سراپہ تھے دین پہ ہر وقت عمل فرما رہے تھے حق پرستی کی سب سے بلند مثال تھے آپ کو دیکھ کے بتایا جا سکتا تھا کہ یہ دین ہے یہ ہے شہادت حق امام جساس اور امام خورت بھی ایک خوبصورت بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کو گواہ ٹھہرا دیا گیا ہے شہداء علی الناس لوگوں پہ گواہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی کسی ضلالت پہ گمراہی پہ جمع نہیں فرمائے اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمائی لا تجتمع امتی علی الضلالہ میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی کوئی بھی غلط کام ہوگا ٹوکنے والے فوراں کھڑے ہو جائیں اگر کسی کام پہ میری امت مجتمع ہو جاتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے اجماع کر لیتی ہے تو وہ حق ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت جو ہے کسی بات پہ امت کے اہل علم کا علماء کا مجتمع ہو جانا اجماع کر لینا وہ حق کی بنیاد پہ ہوگا وہ زلالت نہیں ہوگی گمراہی نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا شہید خرار دے دیا ہے شہداء خرار دے دیا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم کے گواہ ٹھہرے شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی سے یہ گواہی دے دے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ اللہ کی محبت میں فنا ہے اور آخر میں جاتے جاتے اپنے خون سے اور اپنی موت سے بھی یہی گواہی دے لے کہ دیکھو میں نے جان بھی اسی راستے میں دے دی ہے اس کو شہید کہتے ہیں یہ زندگی اللہ کے راستے میں گزارتے گزارتے اس کی موت بھی اللہ کے راستے میں آگئی اس کو شہید کہتے ہیں